بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین باربروسا کی اس اپیسوڈ کی آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ رات کو اپنے جہاز سے خزر کی جہاز کے کپتان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اس جہاز کا کپتان کون ہے بتاؤ دیکھو کپتان میدلی سے تمہارے جہاز پر جو لٹے رہے ہیں ان سب کو ہمارے حوالے کر دو اور اپنے راستے پر جاؤ ورنہ اس پر کپتان خزر سے کہتا ہے ان کی بات تو سنو ذرا اس پر خزر کہتا ہے رک جائیے آپ یہاں پر خاموشی اختیار کریں ہمیں مزید وقت چاہیے اس پر اسحاق آگا کہتے ہیں وقت کتے لیے آخر یہ سمندری ڈاکو ہم سے کیا چاہتے ہیں وہی خزر دوربین کی مدد سے دوسرے جہاز پر دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہمارے سامنے کون ہے اس کا نام وہی وحشی ہے جس نے ہم پر میدلی پر حملہ کیا تھا اور ہم نے اسے وہاں دیکھا تھا اس پر اسحاق آگا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ وہاں سے بچ کر ہمارے پیچھے آ گیا پھر کپتان جہاز پر سوال لوگوں سے کہتا ہے تمام لوگ چراغ بجھا دیں جلدی کرو اس پر تمام لوگ جہاز کی چراغ بجھانے لگتے ہیں وہیں دوسری جانب اروج کے جہاز کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب لوگ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں حضروجو سکندر آغا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران اروج آ کر کہتا ہے کپتان سے پوچھ لیا ہے کہ سارا مال کہاں رکھا ہے اس پر اسکندر آغا کہتا ہے جی سب رکھ لیا ہے کلچ بے کا بھی کچھ مال ہے ان کے ملحابی وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور ان کے پاس مسالے ہیں سلان ایک کی طرف جا رہے ہیں ہم نے انہیں کدام میں بیٹھنے دیا اس پر اروج کہتا ہے کلچ بے کبھی بھی اونتیاں کے جہاز سے سمان نہیں بھیجتے اس پر الیاز کیسا ہے ہو سکتا ہے ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات خراب ہوں آغا رئیس کیوں کہ وہی تمام معاملات سنبھال رہا ہے ہو سکتا ہے ان کی غیر موجودگی میں کچھ ایسا ہو گیا ہو اور اب انہیں یہ سب کرنا پڑ رہا ہو اس پر اسکندر آگا کہتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے انہیں یہاں بلا کر لاؤں اس پر اروج کہتا ہے ہو سکتا ہے الیاز ٹھیک کہہ رہا ہو اگر وہ کلچ بے کے لوگ ہیں تو انہیں ڈاکوں کی طرح طلب کرنا زیپ نہیں دیتا میں الیاز کے ساتھ جا کر خود نیچے دیکھ کر آتا ہوں اسی کے ساتھ اروج اور الیاز دونوں نیچے کی جانب چل دیتے ہیں وہیں پر دوسری جانب دکھایا جاتا ہے جہاں پر جعفر کے آدمی بارود کے ڈرم لگا رہے ہوتے ہیں اور جعفر انہیں کہتا ہے بہت جلد یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا پھر ہم یہاں سے ایک کشتی لے کر نکل جائیں گے ہمارے نکلنے کے بعد یہاں توفان آئے گا اگر کچھ گر بڑ ہوئی تو ہم لوگ یہاں پر مارے جائیں گے جب تک یہ جہاں سباہ نہیں ہو جاتا ہمیں سکون نہیں آئے گا نہ ہی خوشکی پر اور نہ ہی سمندر پر چلو میرے شیرو کام پر لگ جاؤ دوسری طرف کپتان سے خزر کہتا ہے ان کی نظروں میں لائے بغیر ایک چھوٹی کشتی سے یہاں سے نکلنا ہے تم اندھیرے میں روانہ ہو جانا جب تم انہیں یہاں نہیں ملو گے تو وہ ہمیں بھی جانے دیں گے اس پر اسحاق آگا کہتے ہیں مگر کپتان اس پر کپتان کہتا ہے اسحاق آگا آپ کو سمندری لٹیروں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں مگر اندر بہت سے لوگ ہیں یہ لوگ بھی زیادہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ہمارے پاس صرف ایک ٹوٹی ہوئی توپ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہ بھی کسی کام کی نہیں وہ دکھانے کے کام تو آ سکتی ہے مگر لڑائی کے کام نہیں اس پر خزر کہتا ہے کپتان آپ لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اسحاق آگا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب ہمارے پاس صرف ایک ہی صورت ہے آپ کی جو توپ ہے کپتان اس سے ہم کتنے گولے پھینک سکتے ہیں اس پر کپتان بتاتا ہے پانچ یا چھے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں یہاں زیادہ اسلہ یا گولے لانے کے بجائے ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ غلط نہ ہو کیونکہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس پر خزر کہتا ہے انشاءاللہ ہم انہیں استعمال کریں گے کپتان پہلے ہم اپنا دفعہ تیار کریں گے پھر آپ میرے اشارے کے بعد ان پر حملہ کر دینا سمجھ گئے اس پر کپتان کہتا ہے کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی حضر اس پر خزر کہتا ہے بلکل کپتان میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا دفعہ تیار کریں گے پھر آپ لوگ توپ کھول دینا اور اس کی رسی کھول دو اس پر اسحاق آگا کہتے ہیں اس نے کہا کہ توپ ٹوٹی ہوئی ہے تم کسی مکھی کے ساتھ ہاتھی کو کیسے مار سکتی ہو خزر اس پر خزر جواب دیتا ہے اگر ہم اپنی اکل کو تھوڑا سا استعمال کریں تو یہ توپ سلطان فاتح کی توپ سے زیادہ بہتر کام کرے گی کپتان مجھے کچھ اوزار چاہیے اس پر کپتان کہتا ہے ابھی لے کر آتا ہوں پھر نیکو کہتا ہے بھائی تمہاری آنکھوں میں مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے اس پر خزر کہتا ہے سلیمان استاد نے جیسے کہا تھا کہ سمندر کو ہمیشہ جنونی شخص کی ضرورت ہوتی ہے تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم ان مچھلیوں کے ساتھ تیارنے کے لیے تیار ہو اس پر نیکو کہتا ہے ہاں تیار ہوں اس پر اسحاق آگا کہتے ہیں کیا تم دونوں دوبارہ سے سمندر میں جانے کا سوچ رہے ہو اس پر خزر کہتا ہے میدلی کے بچے تو پیدا ہی سمندروں کے درمیان ہوتے ہیں ہمارا جھولہ کشتی ہے اور جہازوں کی آواز ہماری لوری اسی دوران ہمزہ بھاگتے ہوئے اسحاق آگا کے پاس آ کر کہتا ہے وہ لوگ پھر یہاں آ گئے وہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں اس پر اسحاق آگا کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا بیٹا ہمزہ تم ڈرو مت اس پر خزر بھی کہتا ہے ہمزہ جان ادھر دیکھو ہم میں سے کوئی بھی تمہیں انہیں لجانے نہیں دے سکتا ڈرو مت پھر کپتان خزر کے لیے اوزار لے آتا ہے اور خزر نیکو کو کچھ ہتیار پکڑاتا ہے اور کہتا ہے میرے اشارے کے لیے بہتر کام کرنا ہوگا بھولئے مت میرے اشارے پر تمام لوگ کام کریں گے اس پر کپتان کہتا ہے ٹھیک ہے پھر خزر سمندر میں جانے لگتا ہے تو زینب کہتی ہے کہاں جا رہے ہو اس پر خزر جواب دیتا ہے سمندر کے نیچے جائیں گے اور کچھ موتی جمع کر کے لائیں گے پھر اسحاق آگا حمزہ سے کہتے ہیں تم زینب آپا کے ساتھ جاؤ جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا پھر زینب حمزہ کو لے کر اندر چلی جاتی ہیں اور نیکو اور خزر دونوں سمندر میں کوت جاتے ہیں سمندر میں تہرتے ہوئے رات کو کی جہاز کے قریب پہنچ آتے ہیں اور اس میں سراح کرنے لگتے ہیں دوسری طرف رات کو خزر کے کپتان کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے جتنا ٹائم دینا تھا میں نے دے دیا اب مجھے ترس نہیں آ رہا اور تمام دیا ہوا وقت ختم ہو چکا ہے اب اس جہاز پر موجود تمام لوگ میری نظر میں لٹے رہے ہیں حملے کیلئے تیار ہو جاؤ سپاہیوں وہی پر خزر جہاز میں خول کرنے میں کامیاب ہونے لگتا ہے اور کشتی میں پانی بھڑنے لگتا ہے دوسری طرف رات کو کے سپاہی کہتے ہیں ہم تیار ہیں جناب کیا میں درانے کیلئے گولہ پھینکوں اس پر رات کو کہتا ہے نہیں ہم انہیں سمندر میں دفن کر دیں گے اسی کے ساتھ رات کو اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ حملہ کرو گولے برسائے جانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر کپتان کہتا ہے اتنے سے فاصلے سے کوئی اندھا بھی صحیح سے نشانہ لگا سکتا ہے اسی کے ساتھ اسحاق آگا کپتان سے کہتے ہیں یہ اشارہ ہی ہے تم گولہ چلاو اور یوں رات کو کی جہاز پر ایک گولہ برسایا جاتا ہے اس سے رات کو کی جہاز میں موجود تمام لوگ دھوئے دھوئے میں پھیل جاتے ہیں اور پھر رات کو کی سپاہی کہتے ہیں ہم پر حملہ ہوا ہے شاید جہاز کے اندر پانی جا رہا ہے اس پر رات کو کی سپاہی اچانک سے جہاز کے نیچے جا کر دیکھنے لگتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی کافی حد تک پانی جمع ہو چکا ہوتا ہے اور پھر یکے بعد دیگرے گولے برسائے جانے لگتے ہیں وہیں پر خزر اور نیکو بھی پانی سے باہر آکے کہتے ہیں کام ختم ہو گیا اس پر خزر کہتا ہے تم تو نہیں ختم ہونے والے جو ہمیں مارنا چاہتے تھے پہلے اسے اپنی قبر ہی کھوڑنی ہوگی اور وہ لوگ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں شاید سراخ بن کرنا بھی چاہتے ہوں ہمیں ہمیشہ اپنا نام ان کے ذہنوں میں چسپا کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ایک بار پھر خزر اور نیکو پانی میں جا کر جہاز میں سراخ کرنے لگتے ہیں ادھر کپتان جہاز کو ڈوبتا دیکھ کر کہتا ہے جہاز ڈوبرا شروع ہو گیا ہے مگر یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے اس پر اسحاق آگا پوچھتے ہیں گولے کتنے رہ گئے اس پر کپتان کہتا ہے صرف ایک یا تو بندہ واپس جائے گا یا پھر ہم سب مارے جائیں گے اس پر اسحاق آگا کہتا ہے یا اللہ ہماری مدد فرما خزر کی طرف سے کوئی خبر آ جائے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ اروج کا جہاز دکھایا جاتا ہے جہاں پر جعفر بارود کو آگ لگا کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اروج اسی دوران وہاں آن پہنچتا ہے اور جعفر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے دیکھو الیاس جعفر آگا یہاں آگئے تمہارے الفاظ کا پاس رکھنے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا اس پر الیاس کہتا ہے چلو بتاؤ جعفر کیا مسئلہ ہے تمہارا کیا تم ہم سب کو سوتے ہوئے مارنا چاہتے تھے اس پر جعفر کہتا ہے ہمارے پاس تم سے زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں اس پر الیاس کہتا ہے جلدی کیسی ہے تمہیں کبھی بھی دشمن سے فائدہ نہیں ہوا نہ ہی کسی دوست کو میرا خیال ہے اب تمہیں مار کھانے کی ضرورت ہے وہیں اروج آگ کا شولہ دیکھ کر کہتا ہے الیاس ان کا ارادہ صاف ہے یہ لوگ ہمیں سوتے میں مارنا چاہتے ہیں بلکہ یہ سارے جہاں کو دھماکے سے اڑانا چاہتے ہیں اچھا تو جعفر اب کیا ہوگا تم میری تلوار سے مرنا پسند کروگے یا پھر سب دھماکے میں ساتھ مریں اس پر جعفر کہتا ہے میں اپنی آخری سانس تمہارے ساتھ بلکل نہیں گزارنا چاہتا اروج اس پر الیاس کہتا ہے ارے واہ ہم تو ہمیشہ سے اس لمحے کا خواب دیکھ رہے تھے پھر جعفر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے مار دو انہیں ورنہ ہم سب کے سب دھماکے سے مارے جائیں گے اور یوں جعفر کے آدمیوں اور اروج اور الیاس کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف خضر اپنا کام ختم کر کے واپس جہاز پر لوٹ آتا ہے اور خضر کو اسحاق آگا گلے لگاتے ہیں وہیں پر اروج اور الیاس جعفر کے آدمیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہیں پر اس اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں تھانکس پور ووچنگ اور کیپ سبورٹنگ اس